اب آپ کو اہم خبر دیں کہ شہنو لاہور سے لا پتہ ہونے والی لڑکیوں کا جوب سین ہو گیا چاروں لڑکیاں ریلوے پولیس راولپنڈی نے برامت کر لی ہیں اکرا آسمہ ارم اور فائزہ کل لاہور سے راولپنڈی پہنچی تھی لڑکیاں راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی کہ پولیس نے انہیں پکڑ لیا ہے اور یہ چاروں لڑکیاں اس وقت راولپنڈی پولیس کے پاس موجود ہیں منصور ستی ہمارے نمائندے ہمارے ست موجود ہیں منصور آگاہ کیجئے گا پولیس کیا اس حوالے سے بتا رہی ہے بلکل یہ چار جو بچی ہیں جن کی عمرے دیرہ سے اٹھارہ سال کے درمیان ہیں جن میں اکرا ارم فائزہ اور آسمہ شامل ہیں جو کل لاہور سے گھومنے کی گھر سے نکلیں تھی اور وہ راولپنڈی پہنچی تھی اور پہنچنے کے بعد انہوں نے ٹرین چینج کر کے کراچی جانے کے لیے ٹرین جب ہمیں بیٹھنے لگی تو پولیس نے ان کو مشکوک جان کر ان کے پاس ٹکٹ بھی نہیں تھا مشکوک جان کر ان سے پوچھا کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ کھاں بینجز پہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکی اس لیے پر بچیوں کو تحویل میں لیا گیا ان سے پوچھ گٹ کی پتہ چلا کہ یہ بچیوں جو تھی وہ گھومنے کی گھر سے آئی تھی اور گھومنے گھر ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے ٹکٹ نہیں تھا اس پر وہ واپس ان کو پولیس نے اپنے تحویل میں لیا ان کے والدین سے رابطہ کیا گیا والدین بھی ان کے پہنچنے والے ہیں راول پنڈی پھر ان کے بچیوں کو حوالے کیا جائے گا ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بچیوں کے سوالے سے جب ہم نے پولیس سے پوچھا کہ کیا کوئی افغاہ کا معاملہ تو نہیں تو ان کا کہنا تھا اس حوالے سے کوئی شوائد نہیں ملے تاہم بچیوں کے الگ الگ بھی ہم نے بیانات لیا ہے کہ اس میں بچیوں میں بچیاں واقعی گھومنے آئی تھی کیا پیسے ان کو کوئی دوان سے لانے والا تھا اس حوالے سے پولیس کا کہنا تھا کہ بچیوں جو ہیں وہ باخیریت ہیں اور ان کے والدین سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو جلد ہی ان کے والدین کے والے کیا جائے گا ٹھیک منصور ستیاب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا